الاف میڈیا میں آپ کا استقبال ہے دہلی پولیس نے 21 ستمبر کو اشوک مارک پر الانڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اصدودین اوویسی کی سرکاری گھر پر حملہ اور توڑ پھول کے معاملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا نئی دہلی ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمیشنر آف پولیس دیپک یادو نے بتایا کہ اصدودین اوویسی کے بنگلے پر توڑ پھول کے سلسلے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ پولیس کو پی سی آر کے ذریعے مسٹر اوویسی کے بنگلے کی طور پھوڑ کا پتا چلا جب پولیس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ مظاہرین نے گیٹ اور گھر کی کھڑکی کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ گرفتار ہوئے لوگوں نے ہندو سینہ کے رکن ہونے کا دعویٰ کیا ہے پانچ بچے قریب کچھ لوگ آئے سات اٹھ لوگ انہوں نے حملہ کیا لائٹ توڑی ہم لوگ بہار آئے ہم نے سچا بندہ رہنگی مگر بہار آئے تو بہار سے ایٹے فیک رہے تھے بڑی بڑی اور ان کے ہاتھ میں کلہاری جیسی تھی جو گیٹ میں ماری اور کمرے کمرے میں ماری کانس توڑ دیا سب توڑ پھوڑ کرنے لگے وہ لوگ اور اپنی ویڈیو بھی بنا رہے تھے وہ کھڑے ہو کے موسیقی تو یہی تو ریڈیکلائزڈ ہو چکے ہیں لوگ اور ان کے ریڈیکلائزیسن کی ذمہ داری بی جے پی سرکار پر آتی ہے تو یہی تم بتا رہے ہیں کہ ایک سانسد کے گھر پر اگر اس طرح حملہ ہوگا تو کیا مسجد جا رہا ہے پوری دیس میں پورے دنیا میں موسیقی ہدراباد کے ٹولی چوکی ندیم کولونی کے قریب ایک نوجوان کے قتل کی واردات پیش آئے محبوب کولونی میں سید جیلانی نامی شخص کا محلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا مرنے والے کے رشتہ داروں نے الزام آئید کیا کہ قتل کی یہ واردات میں امران نامی شخص شامل ہے اور اسی نے ہی قتل کروایا ہے یہ واردات کل رات دیر گئے انجام دی گئی حملہ آور اور ملزمین آپس میں رشتہ دار بتائے گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی